بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو ہے سیٹس فنکشنز اینڈ گروپس اور ایکسرسائز ٹو ون ٹری ہم اس کا پارٹ نمبر ٹو ہے ایکسرسائز ٹو ون ٹری کے فرسٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا قویسن نمبر ٹو ایکسرسائز کا ہم نے سالو کیا تھا اب ہم قویسن نمبر ٹری پہ آتے ہیں قویسن نمبر ٹری ہے ویریفائی ڈی مارگنز لاؤ ٹھیک ہے ڈی مارگنز لاؤز ہم نے سٹڈی کیے تھے اس ایکسرسائز کے انٹرڈکشن پارٹ میں تو ان کو ہم نے یہاں پر ویریفائی کرنا ہے قویسن نمبر ٹری ہے اور اس قویسن میں ہمیں تین سیٹس کیون ہیں ایک یونیورسل سیٹ ہے اے سیٹ ہے اور بی سیٹ ہے تو وہ تینوں سیٹس میں لکھتا ہوں یونیورسل سیٹ یو اس ایکل ٹو ہے ون سے لے کے ٹونٹی تک اس کے ایلیمنٹس ہیں ون، ٹو، ٹری، اپ ٹو ٹونٹی ٹھیک ہے یہ یونیورسل سیٹ ہے اس کے علاوہ اے سیٹ ہمیں کیون ہے اے سیٹ جو ہے اس کے ایلیمنٹس ہیں اے ایون نمبر ٹھیک ہے اپ ٹو ٹونٹی تو اسی طرح سے 20 سیٹ بھی ہمیں گون ہے 20 سیٹ کے ایلمٹس کیا ہیں اور نمبرز اپ تو ٹوانٹی ٹھیک ہے اور نیچرل نمبرز اپ تو ٹوانٹی 1 3 5 اپ تو ٹوانٹی سے پہلے پہلے ٹوانٹی تک کتنے آتے ہیں اور نمبرز 19 ہے لاسٹ ٹھیک ہے اچھا تو یہ 3 ہمیں سیٹس کیون ہے ایک یونیورسل سیٹ ہے اے سیٹ ہے اور بی سیٹ ہے ہم نے ویریفائی کیا کرنا ہے ڈی مارگنز لاو کو تو ڈی مارگنز لاوز آپ کو دو لاوز ہیں اس میں سے ایک میں ویریفائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا آپ خود سے کیجئے گا تو میں لاو لکھ دیتا ہوں ایک ہے اے یونین بی کا ہول کمپلیمنٹ اس ایکل ٹو ہوتا ہے ایک کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ تو دوسرا لاو بھی میں لکھ دیتا ہوں اے انٹرسیکشن بی کا کمپلیمنٹ اس ایکل ٹو اے کمپلیمنٹ یونین بی کمپلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں لاوز ہیں نمبر ون اینڈ نمبر ٹو تو ان دونوں کو ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کوئی سے نمبر تھری میں لیکن یہاں پر میں ایک جو ہے فرسٹ ون سال کر دیتا ہوں دوسرا آپ خود سے ٹرائی کیجئے گا تو اے یونین بی کا ہول کمپلیمنٹ اس ایکل ٹو اے کمپلیمنٹ انٹرسیکشن بی کمپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کو کس طرح سے ویریفائی کیا جاتا ہے کسی بھی ایکویشن کو اس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی دیکھا کہ پرپرٹیز کو ہم نے ویریفائی کیا تھا ٹھیک ہے تو کس طرح سے کیا جاتا ہے پرے لیفٹ ہینڈ سائیڈ لی جاتی ہے ایکویشن کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ جو کہ ہے اے یونین بی کا ہول کمپلیمنٹ ٹھیک ہے تو کمپلیمنٹ کو سماال سی سے بھی رپریزنٹ کر سکتے ہیں اس سے بھی رپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آچھا تو اے یونین بی کا ہول کمپلیمنٹ اب یہ ہم سے دیکھیں تو بریکٹ کے اندر جو ہے اس کو سب سے پہلے سوال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو بریکٹ کے اندر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو a union b a union b پہلے فائنٹ کریں گے a set میں پہلے لکھ رہا ہوں جو کہ ہے 1 2 3 4 up to 20 اور union ہم نے لینا ہے b set کے ساتھ بلکہ یہ تو universal set بنے لکھتی ہے یہاں پر آئے گا a set a set ہے ہمارے پاس even numbers up to 20 even numbers کون کون سے ہیں 2 4 6 up to 20 اور b set ہمیں کیا given ہے 1 3 5 up to 19 تو ان دونوں کا union کیا آئے گا دیکھیں even numbers plus odd numbers دونوں کو combine کیا جائے تو ہمارے پاس natural numbers ہی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 2 3 up to 20 تک ہمارے پاس ان کا union کا result آجائے گا a union b اچھا اب a union b تو ہم bracket کے اندر والا solve کر چکے ہیں اب bracket کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے complement find کرنا ہے اس کا ٹھیک ہے یونیورسل سیٹ میں سے اس کو minus کر دیا جائے ٹھیک ہے تو اس کا difference ویرے جائے تو ہمارے پاس اس کا complement آجاتا ہے تو یونیورسل سیٹ ہمیں given ہے جو کہ 1 2 3 up to 20 اس کے elements ہیں اور اب یہاں پر ہمارے پاس جو a union b کا result آیا ہے وہ میں لکھوں گا یہاں پر وہ بھی 1 2 3 up to 20 تک nature numbers ہیں ٹھیک ہے تو اب ان کا difference کیا ہوگا difference دیکھیں دونوں same sets ہیں difference کس طرح سے find کے جاتا ہے کہ پہلے set میں ایسا element ہم دیکھتے ہیں جو کہ دوسرے set میں نہ ہو تو یہاں پر دونوں sets equal ہیں ایسا کوئی element نہیں ہے اس set میں یونیورسل set میں جو کہ اس set میں نہ ہو تو یہ empty set یا 5 set اس کو کہیں گے اس کا result آئے گا تو a unit b کا whole complement جو left hand side ہے ہمارے d morgan law کی ٹھیک ہے تو اس result آیا 5 اس کو میں represent کر دیتا ہوں equation 1 سے اب ہم آتے ہیں right hand side کی طرف right hand side right hand side میں کیا ہے ہمیں given ہے right hand side a intersection a intersection b compliment a compliment intersection b compliment اچھا یہاں پر دیکھیں تو bracket تو آپ کو نظر آ رہے step by step کس طرح find ہم کر سکتے ہیں پہلے a compliment find کر لیتے ہیں پھر b compliment اور ان دونوں sets کا intersection find کر لیں سہیے تو یہاں پر a compliment کس equal آئے گا u minus a کے ٹھیک ہے تو u set کون سے 1 سے لے کر 20 تک natures numbers minus a set a set ہمارے پاس کیا ہے a set ہمارے پاس even numbers ہیں 2 4 6 up to 20 تو ان دونوں کا difference کیا آئے گا a compliment equal آجائے گا اب اس میں سے natures number سے even numbers نکال لیں تو باقی odd بچ جاتے ہیں 1 3 5 and up to 19 یہ ہمارے پاس آ چکا ہے a compliment کے result ٹھیک ہے اب ہم b compliment find b compliment کس equal ہوگا b compliment is equal to u minus b equal ہوگا ٹھیک ہے تو u minus b unit set 1 2 3 up to 20 minus b set b set کیا ہے ہمارے پاس odd numbers 1 3 5 up to 19 تو u minus b ہم find کر رہے ہیں جو b compliment کے equal ہے تو یہاں پر دیکھیں یہ nature numbers ہیں اس میں سے minus کر رہے ہیں even odd numbers کو odd numbers کو minus کر رہے ہیں nature number میں سے even numbers بچتے ہیں تو یہاں پر کیا کیا آجے گا 246 up to 20 even numbers اس کا result آگیا اب دیکھیں تو right hand side مہر بس ہے کیا a compliment اور b compliment intersection ان دونوں sets کا intersection مطلب کہ یہ a compliment find کیا b compliment find کیا ان دونوں کا intersection find کرنا رہے گیا ٹھیک ہے a compliment intersection b compliment equal آئے گا کس کے دونوں sets میں لکھ رہا ہوں 1 3 5 up to 19 اور ان کا intersection لینا ہے ہم نے b compliment کے ساتھ 2 4 6 up to 20 اب یہ ان دونوں sets میں مجھے آپ بتائیں کہ کوئی آپ intersection یا common point نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا point ہے کیونکہ odd اور even ایک دوسرے کے opposite ہوتے ہیں یہ odd number کا set ہے یہ even numbers کا set ہے ٹھیک ہے تو دونوں opposite ہوتے ہیں ان میں کوئی intersection نہیں ہوتا تو اس کا result ریزلٹ آیا ہے 5 جس کو میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں equation number 2 سے equation number 1 اور equation number 2 آپ دیکھیں دونوں کے right hand sides equal ہیں تو مطلب کے left hand sides equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ a union b کا whole complement equal ہے a complement intersection b complement کے ٹھیک ہے یہ میں خود نہیں کہہ رہا یہ ہمارا result آپ کو prove رہا ہے ہمارا result شو کر رہا کہ یہ دونوں equal ہیں تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں hence proved ٹھیک ہے ہمارا demorgans law وہ proved ہو ہو چکا ہے جو کہ ہم نے ویرے فائے کرنے کے لئے کہا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ آپ خود سے ٹرائے کیسے بلکو سیم اچھا اب ہم آتے ہیں question next question جو ہے وہ اس میں بھی team آرگن سلا ہم نے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود سے ٹرائے کیجئے اور question number 5 میں ہمیں کہا گیا ہے with the میں تھوڑا سا visible اس کو کر دیتا ہوں with the help of ween diagram verify two distributive properties ایک یونین کی ہے اور ایک انٹرسیکشن کی ہے distributive properties ایک تو دونوں properties وہ کہتا ہے کہ verify آپ نے کرنی ہے وین ڈیاغرامز ڈیاغرامز کیا ہے a is the subset of b سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا given ہے a intersection c is equal to 5 ٹھیک ہے and b and c are overlapping sets overlapping sets b اور c اچھا یہاں پر ڈیبل پی آتا ہے overlapping میں are overlapping sets ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے help سے ہم نے بین ڈیاغرام بنانی ہے تین sets کی ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم کیا بناتے ہوتے ہیں میں color change کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم یونیورسل سیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے یونیورسل سیٹ ایک parallelogram یا پھر سکیر کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں بلکہ اس کو میں ٹھیک سے سکیر بنا دیتا ہوں یہ دیکھیں ہمارے باس پہل گیا یہ سکیر میں ٹھیک ہے اس کو یونیورسل سیٹ ہم کہیں گے یہ یونیورسل سیٹ ہے اس کے بعد دیکھیں سب سے پہلے چیز ہمیں کیا given ہے کہ a is the subset of b یہ سارے تینوں سیٹ جو ہیں a b c اسی کے اندر لائے کریں گے اس کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے تو کیا configuration بنے گی جی a is the subset of b مطلب کہ a جو ہے وہ چھوڑا سیٹ ہے اور b بڑا سیٹ ہے اور a b کے اندر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو b سیٹ میں نے بنایا اس کے اندر a سیٹ بھی لائے کر رہا ہے یہ a ہے اور یہ b سیٹ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو اس نے کیا کہا گیا ہے a intersection c is equal to 5 مطلب کہ a اور c جو سیٹ ہے c جو ابھی میں نے بنایا نہیں ہے اس کے درمیان intersection نہیں ہے 5 کا مطلب کہ empty set ہے آپ اس میں intersection نہیں کر رہے وہ ٹھیک ہے تو a اور c ایک دوسرے سے دور ہوں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا b and c are overlapping مطلب کہ b اور c کا intersection ہے ٹھیک ہے وہ آپس میں overlap کر رہے ہیں a سے دور ہوگا لیکن b کے ساتھ overlap کرے گا تو اس طرح سے کچھ یہ configuration بنے گی a, b اور c کی یہ تو ہم نے بنا دی configuration اس کی help سے جو ہمیں given تھا ٹھیک ہے یعنی کہ a is the subset of b ہمیں given تھا اس کے حساب سے ہم نے کیا کیا کہ a کو b set کے اندر بنا دیا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ a intersection c میں given تھا جو کہ phi کی equal ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ a اور c کا intersection نہیں ہے کسی بھی دو sets کا intersection phi ہے یا empty set کا بات ہے جب ان میں کوئی common element ہوتا ہی نہیں ہے common element کا کیا مطلب ہے اگر common element آ رہے ہوں تو دو sets آپس میں overlap کر رہے ہوتے ہیں اگر common elements نہ ہوں تو وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے a اور c set آپ دیکھ لیں یہ دونوں sets آپس ایک دوسرے سے دور ہیں اور ہم یہ figure سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ a اور c کا intersection phi ہے امٹی set ہے ٹھیک ہے اور b اور c کی بات کریں تو یہاں پر intersect کر رہے ہیں آپس میں overlap کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کہیں کچھ نہ کوئی intersection لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری جو information ہمیں given تھی question میں اس کے حساب سے میں نے یہ draw کر دیا وین ڈائگرامز کو اب question ہمیں پوچھا کیا گیا ہے ہمیں کہا کیا گیا ہے کہ آپ نے verify کرنا ہے distributive property کو ٹھیک ہے تو distributive property of union بھی ہے intersection بھی ہے ٹھیک ہے تو میں ایک distributive property یہاں پر verify کر دیتا ہوں تو second one آپ خود سے try کریں گے وہ آپ کا وہ آپ کی exercise ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک property لکھ رہا ہوں a union b intersection c ٹھیک ہے تو یہ کون سی distributive property ہے distributive property of union over intersection ٹھیک ہے یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اور پہلے کئی لکچرز میں آپ پہ یہ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کو یہ یاد ہو جانی چاہیے a union b intersection c ہوتی ہے distributive property of union over intersection ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر ہم اس question میں verify کرنے جا رہے ہیں وین ڈائگرامز کے طرح یہ آپ کے سامنے وین ڈائگرام ہے میں تھوڑا different color select کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہ color میں نے لیا اب سب سے پہلے کیا ہے اچھا پہلے تو ہے کہ میں distributive property کو complete کروں distributive property complete طرح سے لکھوں a unit b intersection c equal ہوتا ہے a union b اور a union c کا intersection اس کے اقل ہوتا ہے ہم پہلے left hand side کو prove کریں گے ٹھیک ہے left hand side کیا آپ کو نظر آ رہی ہے left hand side ہے a union لینا ہے b intersection c کے ساتھ یعنی کہ پہلے bracket کو ہم solve کرتے ہیں b اور c کا intersection یہ آپ کو b set نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کو c set نظر آ رہا ہے ان دونوں کا intersection کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہاں پر common region یہ والا region جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ان کا common region ہے ٹھیک ہے اس کو intersection کہا جاتا ہے تو یہاں پر میں mention بھی کرتا جاتا ہوں کہ یہ والا color جو ہے وہ شو کر رہا ہے کس کو یہ color شو کر رہا ہے بی انٹرسیکشن سی کو اچھا اس کے بعد بریکٹس کو تو ہم نے solve کر لیا ٹھیک ہے اب اس کا union لینا ہے اے کے ساتھ سیٹ اے بھی اس میں بیچ میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں ڈیفرنٹ کلر لے لیتا ہوں یہ والا color لے لیتا ہوں اس کا union ہم نے لینا ہے کس کے ساتھ اے کے ساتھ یعنی کہ اے سیٹ بھی آ جائے گا اور وہ انٹرسیکشن سیٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ میں اے سیٹ کو کلر کر رہا ہوں ییلو سے اور اس کے اوپر بھی میں ییلو کلر سے یہ آ جائے گا اب آپ کو union نظر آ جائے گا یہ result نظر آ کیا ہے ییلو کلر میں جو جو آپ کو origin نظر آ رہا ہے وہ left hand side کا result ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں side پہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ کلر شو کر رہا ہے اے یونین بی انٹرسیکشن سی کو ٹھیک ہے ٹھیک طرح سے اگر نہیں بھی نظر آ رہا تو میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں یہ ییلو کلر جو ہے وہ شو کر رہا ہے اے یونین بی انٹرسیکشن سی کو ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہو گیا left hand side کا result اب ہم آتے ہیں right hand side کے لئے ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہی figure بنانی پڑے گی ٹھیک ہے copy paste کر لیتے ہیں یہاں پر تاکہ دوبارہ سے ہمیں بنانی نہ پڑے یہ بن گیا universal set وہی configuration ہو گی یہ universal set ہو گیا یہ B set تھا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا میں سرکل میں کر لیتا ہوں exact circle اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہو گیا B set اب اس کے اندر لائے کر رہا تھا A set یہ ہو گیا A set اور یہ تھا B set اور P اور C set جو ہیں آپس میں overlap کر رہے تھے ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہے کہ ہم نے right hand side کو draw کرنے right hand side پہ ہمیں given کیا ہے right hand side ہے equation کیجئی brackets کو پہلے solve کریں گے A union B A union B یعنی کہ یہ A set یہ A set آ گیا اس کا union ہم نے لینا ہے B کے ساتھ مطلب کہ A set بھی آ جائے گا اور B set بھی آ جائے گا تو یہ completely اس کو میں color کر دیتا ہوں shade کر دیتا ہوں یہ سارا کا سارا result ہے A union B کا اچھا یہ تو ہو گیا A union B اب ہے A union C A کا union ہم نے لینا ہے C کے ساتھ different color سے لیتے ہیں تاکہ mix up نہ ہو بلکہ ہم نے لینا کیا ہے A کا union ہم نے لینا ہے C کے ساتھ جو yellow color میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آجے گا A union C C کو بھی shade کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ A set بھی آئے گا اس میں اور C set دونوں sets آئیں گے A union C میں تو یہ ہمارا بس بن رہا ہے A union C اچھا اچھا جو آپ کو light blue color میں نظر آ رہا ہے وہ region ہم نے کیا بنایا تھا A union B ٹھیک ہے اور yellow color میں جو آپ کو اب نظر آ رہا ہے وہ region کونسا ہے A union C اچھا اب اس کے علاوہ میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں کہ yellow color جو ہے وہ یہاں پر کس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ yellow color جو ہے A union C کو میں نے شو کر دیا اور جو light blue color ہے وہ A union B کو شو کر رہا ہے اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو right hand side ہے equation کی وہ ہے A union B اور A union C کا intersection ٹھیک ہے تو اب ان دونوں میں intersection common region کونسا آ رہا ہے جہاں پر yellow color بھی ہے اور light blue color بھی ہے دونوں mix ہو رہے ہیں وہ common region ہے ٹھیک ہے تو کونسا region بنتا ہے یہ دیکھیں یہ والا region جو ہے میں red سے آپ شو کر دیتا ہوں اس کو یہاں پر mix up ہو رہے ہیں colors ٹھیک ہے دونوں تو یہ common region بنتا ہے اس کے علاوہ کونسا ہے یہاں پر بھی mix up ہو رہے ہیں A set ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا A set بھی آجے گا اور ان دونوں کے intersection پوائنٹ بھی آجے گا تو جو red color سے میں نے شو کر دیا region وہ کیا ہے وہ ان دونوں کا intersection ہے تو یہ ہم نے right hand side کو لکھا A union B کا intersection A union C کے ساتھ اب یہ ہے right hand side اور آپ left hand side کا result بھی دیکھیں right hand side کا result یہ ہے یہ left hand side کا result ہے اور نیچے ہم نے right hand side کا result لیا ٹھیک ہے دونوں بلکل سیم ہیں آپ common region اگر دیکھیں نا تو common region اس میں کیا آ رہا ہے A set ہے اور ساتھ میں یہ overlapping جہاں پر ہو رہی ہے ٹھیک ہے B اور C کی اور اس میں کیا ہے یہاں پر بھی A set ہے اور اس کے ساتھ جو B اور C کی overlapping جہاں پر ہو رہی ہے وہ set total بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہ result ہے اس کا تو یہاں سے وین ڈائگرام سے بھی ہم یہ show کر چکے ہیں ٹھیک ہے distributed property of union over intersection prove کر چکے ہیں جو کہ ہے A union B intersection C is equal to ہوتا ہے A union B کا intersection A union C کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اس لیکچر کو end کریں گے باقی جو questions ہیں بلکل same ہیں same concepts use ہوتے ہیں یہاں پر تو آپ وہ خود سے solve کر سکتے ہیں اس کا جو second morgens law approve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں